اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعالی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیمال بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی للآلمین اللہم اجل لہو الفرج ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین وقرآنه المتین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِقَةَهُ يُصَلُونَا لَنْ نَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاللُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اگر کہ سورہ نساء کی اس آیت کا ترجمہ بھی ابھی تک بیان نہ ہو سکا جو پہلی دو مجالس میں ہمارا سرنامہ ایک کلام تھی اور بغیر ترجمہ کے آج تیسری مجلس میں آیت کو بدل دیا گیا لیکن وہ دونوں آیت ہیں سورہ نساء کی آیت یہ سورہ احزاد کی آیت دونوں میں یہ لفظ سلیمو تسلیم آیا ہے دونوں کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے اور اب ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اپنے اس سال کے ٹاپک یا سبجک کے بیان پر لوگوں نے سوال بھی کیا کہ مولانا دو دن ہو گئے آپ نے یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے اس کی ایک وجہ تھی ویسے تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں لیکن ایک خاص وجہ یہ تھی کہ ایامِ ازا کے پہلے عشرے کی تدائی مجالس اس میں ویک اینڈ کا مجمعہ الگ ہوتا ہے ویک دیس کا مجمعہ الگ ہوتا ہے تو چونکہ یہ پہلی دو مجلسے ہی سٹرڈے اور سنڈے کو تھیں آپ کا بھی تجربہ ہے میں نے بھی ساری زندگی دیکھا کہ جو مجمعہ ان دو مجالس میں ہوگا وہ اب یہ چار دن وہ مجمعہ نہیں آئے گا اس کے بعد پھر ویک اینڈ اور پھر بڑی لاتے بھی شروع ہوں گی تو اس مجمعہ کو میں نے یہ زحمت دینا مناسب نہ سمجھا کہ کوئی ٹاپک بتایا جائے شروع کیا جائے پھر بعد میں بات نامکمل رہ جائے اگر کہ ایسے مجمعہ کے لیے فرق بھی نہیں پڑتا ہے کہ کونسا ٹاپک ہے مکمل ہوئی بات کی مکمل نہیں ہوئی لیکن میں اپنے طریقے سے چلا اور اسی لیے آج آپ کو بھی ذرا راہت سے ذرا آرام سے ایک منان سے بیٹھنا ہے یہ چار دن تک میرا انجازہ ہے کہ وہ جا آپ پر ایک پریشر ڈالا جاتا تھا کہ آپ حضرات خود بھی ایک دوسرے کو پریشر میں ڈالیے اور آگے آ جائیے یہ منزل نہیں ہوگی تو آج صرف آناؤنسمنٹ کی حد تک ٹاپک پہ تو آج بھی میں نہیں آ رہا ہوں لیکن خالی آناؤنسمنٹ کی حد تک ولایت اور اس کے تقاضے یہ تین لفظ ایسے ہیں جو ہمارے یہاں ایک دوسرے سے مکس اپ کر دیئے جاتے ہیں تینوں کا مطلب بھی الگ ہے اور یہ تین کے دین یہ تین کے دین مسئلے ان کی ڈیمان بھی الگ الگ انسان سے الگ طریقے سے ہوتی محبت اہل بیت ایک الگ چیز معرفت اہل بیت ایک الگ چیز اور ولایت اہل بیت ایک الگ چیز یہ یاد رکھیے گا کہ محبت اہل بیت اتنا لیٹ آناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ رسول خدا اپنی زندگی کے آخری مہینے میں اعلان کریں کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کا مولا ہے تو ہم کہیں کہ آج سے محبت اہل بیت اسلام میں آئی ہے میں بہت مختصر ایک جملہ کہہ کے اس کی تفصیل کو آنے والی مجالس کے حوالے کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اتنا جملہ تو ہمارے بچے بچے کو معلوم ہے کہ ولایت علی کا اعلان وہ ہے جس پہ اسلام مکمل ہوا تو محبت اور ولایت الگ چیز ہے محبت اہل بیت وہ ہے جس سے اسلام شروع ہوتا ہے ولایت کے اہل بیت وہ ہے جس پر اسلام مکمل ہوتا ہے ان دو چیزوں کو قطعاً ملانا نہیں چاہیے اور چونکے ہمارے یہاں محبت کا مطلب ولایت اور ولایت کا مطلب محبت سمجھا جاتا ہے غدیرِ خم کا اعلان ہے علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو ہمیں کیا بتا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کہا کہ مولانا سینہ چھیر کے دیکھئے محبت کے اہل بیت بھری پڑی ہے نہیں غدیر میں محبت کا اعلان نہیں ہوا ہے وہ بہت پہلے ہو گیا وہ بہت پہلے ہو گیا اب یہ جو فرق ہے اس کو بیان کرنا اور اسی بھی ہمارا عنوان خالی ولایت نہیں ہے جو پھر ولایت کے تقاضے ہیں جو اس کے ڈیمانڈ ہیں جو اس کے حوالے سے ریکوائرمنٹ ہے جو سلسلہ آگے جا کر ولایت فقی تک بھی پہنچتا ہے جس کو شاید میں اس سال کے سبجیکٹ میں کمپلیٹ نہ کر سکوں یہ تو ہے ہمارا اصل عنوان ولایت اور ولایت کے عنوان کے لئے قرآن کریم کے جس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری وہ یہی سلمو تسلیمہ کا لفظ ہے جو سورہ نساء کی آیت میں بھی آیا اور سورہ احزاب کی آیت میں بھی آیا اور سورہ احزاب کا لفظ میری زبان پر اب تک دو یا تین مرتبہ آ گیا ہے آج کی مجلس میں تو بہت بھی مختصر ایک گزارش کہ پورا ایک فیک ہے آج منڈے ہے نیکس منڈے کو نائنٹ آف محرم اور ٹیوزڈے کے دن انشاءاللہ آپ لوگ آمالِ آشورہ انجام دے رہے ہوں گے آمالِ آشورہ کا ایک بہت اہم پارٹ جو ٹائم شورٹ ہونے کی بنا پہ بہت سارے مسجد امام باڑے یا اسلامی سنٹر میں نہیں کرایا جاتا وہ ہے وہ نماز آمالِ آشورہ کی جو چار رکعت نماز میں سے جس ایک رکعت میں سورہ احزاب کی پورے سورہ احزاب کی تلاوت کا حکم دیا گیا آشورہ کے لئے نمازِ آمالِ آشورہ کیونکہ یہ نماز سنت نماز ہے جو جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی ہے اس اعتبار سے مسجد اور امام باڑے والے یہ اعلان کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے گھر سے یہ نماز پڑھ کے آئیے کہ کوئی آٹھ بجے پڑھ لے کوئی نو بجے کوئی دس بجے تو باقاعدہ آمالِ آشورہ میں اجتماعی طور پر یہ نماز عموماً نہیں پڑھائی جاتی ہے کہیں کہیں پڑھائی بھی جاتی ہے اس میں سورہ احزاب اور جو میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسلام کا چھوٹے سے چھوٹا بھی مسئلہ جو ہم کو نظر آتی اس کے بیچے کوئی حکمت کوئی فلسفی کوئی لوجک کوئی ہمارا فائدہ ہوتا ہے آشورہ کے جہاں سو مرتبہ سلام اور سو مرتبہ لان کا فقرہ ہماری زبان پر جاری کروایا جاتا اور وہ سمجھ میں آتا تو یہ سورہ احزاب کا آشورے سے کونسا ایسا تعلق کہ جس کی وجہ سے خاص طور پر آمالِ آشورہ کا حصہ اس کو بنایا گیا اب وہ اس جملے کو ذرا سمینے آگے بڑھا دیا تو ایک تقریر تو کیا یہ پورا آشرا سورہ احزاب کی تفسیر بہت ہی انٹرسٹنگ تفسیر بھی ہے سورہ احزاب میں اس جنگ احزاب کا بھی تذکرہ کہ جہاں لوگ بھاگے تو نہیں تھے لیکن بھاگنے والوں سے بدترین ان کی صورت حال اسی سورہ احزاب میں رسول خدا کی ملایت کا اعلان ہوا ہے النبی اولا نبی تمہارا مولا ہے جس کا اختتام غدیر خن پہ ہوا اسی سورہ احزاب کی آیے درود ہے جس کی ابھی آپ نے تلاوت کی اسی سورہ احزاب کی آیے تطہیر اور اسی سورہ احزاب کے بائیسویں پارے کی آخری اور تئیسویں پارے کی پہلی آیت بنتی سورہ الگ ہیں سورہ احزاب پارہ نمبر بائیس ٹوئنٹی ٹو سے شروع ہوتا ہے ٹوئنٹی تھرڈ میں ختم ہوتا لیکن بائیسویں پارے کی آخری آیت تئیسویں پارے کی پہلی آیت یہ اسلام کی جو سوشل لائف ہے اور ہزبینڈ اور وائف کے ریلیشن میں کچھ بہت اہم باتیں ہیں جس کا پیغام اس میں دیا گیا اور پھر اس کے اندر یہی بائیسویں پارے کی آخری آیت تئیسویں پارے کی پہلی آیت وَمَنْ يَقْنُتْ تئیسویں پارے کا نام یہی آیت یہی میسے یہ وہ ہے کہ جو کل ہماری تقریر جہاں تک اختتام کو پہنچی یہ سورہ احزاب کے مختلف میسیجز ہیں تو گزارش ہے تھی کہ اس ایک ہفتے ہیں اب ورکنگ لے شروع ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو وقتاً بھوقتاً موقع ملے یہ آپ ان لوگوں میں سے ہو کے جو روزانہ کم سے کم ایک رکوع کی تلاوت کیا کرتے ہیں ترجمہ کے ساتھ تو آپ اس ایک ہفتے میں سورہ احزاب کو ہماری مجلس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آمالِ آشورہ سے تعلق سورہ احزاب کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ جب آپ آمالِ آشورہ میں یہ سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں تو جہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ آمالِ آشورہ میں ہم سو مرتبہ آقا حسین اور ان کے خانوادے پہ سلام کیوں کرتے ہیں جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دشمنوں پہ سو مرتبہ لانت کیوں کرتے ہیں جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سات مرتبہ اپنی جگہ سے آگے بڑھتے ہیں اور سات مرتبہ پیچھے اٹھتے ہیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو سورہ احزاب میں بھی کون سا ایسا آشورہ کا مقصد ہے اب یہ سورہ کا بہت ہی سرسری سا میں نے جائزہ لیا مگر اسی میں یہ عرض کر دیا کہ بائیسویں پارے کی آخری آئیت اور تئیسویں پارے کی پہلی آئیت اچھا تئیسویں پارے کی پہلی آئیت ہی آگے چل کے آئیت تطہیر منتی ہے لیکن آغاز تئیسویں پارے کی پہلی آئیت وہ یہی وہ یہی جو مولا متقیان نے بھی نحج البلاغہ میں جگہ بیان کیا کہ دنیا اور آخرت مجھے بہت سے لفظوں کی دو انگلیش آتی ہی نہیں ہے اس لفظ کی بھی انگلیش نہیں آتی ہے اردو بھی شاید ذرا سی مشکل ہو مگر جب سے یہ یوت کا قرآن شروع ہوا ہے تو مجھے ایک آسانی ہو گئی ہے لفظ ہے مولا کا دنیا ذرعتن لیل آخر دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکن ہیں یہ سوکن کو کیا کہیں گے انگلیش میں اب جو بھی کہیں گے اس کو چھوڑ دیجئے فیلال تو دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکنیں ہیں یا سوٹ دنیا کو لوگے تو آخرت تم سے ناراض ہو جائے گی آخرت کو لوگے تو دنیا تم سے ناراض ہو جائے گی آپ کینیڈا میں ہیں تو شاید یہاں کے قانون کے اعتبار سے بھی اور یہاں کے ماحول کے اعتبار سے بھی اس کی اجازت تو نہ ہو لیکن انڈیا اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ واقعا یہ مسئلہ سوکن کا پیش آتا ہے تو وائف اے کو راضی کرنے جاتے ہیں تو وائف بھی ناراض ہوتی ہے وائف بھی کو راضی کرنے جاتے ہیں تو وائف اے ناراض ہوتی ہے مولا نے دنیا اور آخرت کے لیے یہ مثال دی وہ بھی روایت ہمارے پاس کہ مومن کو دنیا بھی لینا اور آخرت بھی لینا اور یہ جملہ بھی ہمارے پاس ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی سوکن اس کو لینے جاؤ گے تو وہ ہاتھ سے نکلے گا اس کو لینے جاؤ گے تو یہ ہاتھ سے نکلے گا اور یہ کئی جگہ پہ سورہ احضابی کی پانچویں آیت اس میں یہی چیز ایک بہت ہی جرنلائز قسم کا فارمولہ بنا کے پیش کی گئی کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ایک راستے پہ چلنا مجھے کسی نے آ کر کہا تھا کہ مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں ٹھیک شہید باقرِ صدر کا وہ مختصر واقعہ جسے آگاہ تیجانی دین آئیواز گائی رہے سم محقض ہے تو کتاب میں نکل کیا تو وہاں ایسی ہی حدیث ہے نا کہ کسی نے جب رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے جانشین وسیع بہت محبت کرتا ہوں مولا علی سے تو کہا کہ پھر مصیبتوں اور مظالم کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جائے محبت علی کا پہلا نتیجہ ہی نکلے گا کہ ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے اور جو نیجر بلاغہ میں مولا نے کہا ہے کہ ہم سے محبت کرنے والے چادر اپنے گھر میں تیار رکھے سب اُر کی چادر ہم سے محبت کرنا ہے لیکن یہ سارے موضوعات بات کہیں وہ نہیں یہ آکے کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے دشمن ہیں ان کی محبت بھی میرے دل میں آپ بھی اچھے لگتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں جس کو اگر ہم آپ اپنے ٹاپک کی جانب لے جائیں اگر کہ بہت فرق مولا سے جو بات ہو رہی ہے یہ اصول دین دی میں جو بات کر رہا ہوں وہ قروے دین دی دنیا بھی ہم کو بڑی اچھی لگتی اور آخرت بھی بہت اچھی لگتی یہاں کے بھی ہم کو دو ملین تین ملین چار ملین کے مکان پسند ہے اور جنت کا محل بھی ہم کو پسند یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تو مولا نے اس کو اصول دین کے حوالے سے یہ جواب دیا اور دنیا اور آخرت کے حوالے سے یہ کہہ کر کہ یہ ایک گسرے کی سوکن یہ لوگیں تو اس کو چھوڑنا ہوگا وہ لوگیں تو اس کو چھوڑنا ہوگا تو مولا نے اس سے جواب دیا کہ تُو کانا دیکھیں اندھے آدمی پھر پھر بھی انسان رحم کرتا اور ہمدردی کرتا کانے کی تو شکل بھی صبح اٹھ کے دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ سارا دن بہت خراب گزرے اور صاحبان ایمان ایک کانے دجال کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور آتھ کل یہ ایک آنکھ کا سیمبل کتھ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ آپ تقاریر میں سیمینار میں انٹرنیل پہ اس کو سنتے رہتے ہیں میں اُڈر جا نہیں رہا مولا نے کہا کہ تُو کانا یا دونوں آنکھیں اپنی صحیح کر لے یا اندھا ہو جائے یہ جو دو کشتیوں میں پیر رکھ کے چل رہا ہے نہ یہ ملے گی اور نہ وہ ملے یہ اصول تو خیر عقیدے کے اعتبار سے بلکل صحیح مگر مولا نے اس سے کچھ ملتی جلتی کبھی ایسا ہوتا ہے چوائس نہیں ہوتا جب بہت پرانا میں پیشنٹ ہو گیا ہے ڈائیبیٹنگ وقت آتا ہے آہستہ آہستہ یہ ڈائیبیٹنگ پیشنٹ کا پرابلم ورس ہوتا جاتا اور تقریباً وہ وقت آتا ہے کہ پینکریات بلکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جسے میں انسولین تقریباً نہیں تو اس نے میرے ڈاکٹر نہیں ہے اسپیشلیس نے میرے سامنے یہ ایک چوائس اکھا کہ مولانا یا آپ کو انسولین پہ جانا اور یا پھر آپ کو اسی حالت میں موت کا سامنا کرنا انسولین پہ جائیں گے تو ویٹ بہت چیزی سے بڑھے گا مولاناوں کے ویٹ کے بارے میں قوم ویسے ہی بہت زیادہ حساس اور سنسیٹیب ہوتی ہے کہ یہ سب ہمارا مال کھا کھا کے ان کا پیر جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اگر آپ کو انسولین پہ جانا ہے تو آپ کی زندگی یوں بہت اچھی ہوگی ویٹ آپ کو انکریز ہو اور اگر آپ ویٹ کے بارے میں بڑے کوشس ہیں آخری زمانے کی ایک نشانی ہے کہ نہیں بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے لیکن بہت ساری باتیں میں شیئر دیتا ہوں تو اصل موضوع کبھی کبھار رہ جاتا ہے ایک حدیث ہے کہ نہیں کہ آخری زمانے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس وقت لو اپنے مٹاپے کے علاج کے لیے بڑے سیریس ہو جائیں گے جگہ جگہ سلیمنگ سینٹر کھولے ہوں گے ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ وزن کم کرنا لیکن وہاں بھی وہی مسئل وزن بھی کم کرنا ہے کھانے پینے میں بھی کوئی احتیاط نہیں کرنا ڈرکٹر صاحب ایسی کوئی دوا بتا کی کہ سب کچھ کھاتے بھی رہے اور وزن بھی جو مارا بلکل وہ کم ہو جائے یا کم سے بھی کم یعنی انڈر بیٹا جائے تو جیسے وہ ممکن نہیں اسی طریقے سے پتہ خیل چھوٹی مثال ہے لیکن کبھی ایسے دو چوائیس آدمی لینا چاہتا ہے کہ نہیں یا یہ لینا یا وہ مولا نے کہا دنیا اور آخرت سوکن اسے لینے جاؤ گے وہ چھوٹے گا اس کو لینے جاؤ گے یہ چھوٹے گی ہاں ایک جملہ کہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم تو یہ جو جملہ ہے اسی کی ڈیٹیل آپ سے سننا چاہتے تھے لیکن ایام اعضاء کے پہلے عشرے میں میرے لیے ممکن نہیں کچھ اشارے آئیں گے وہ جملہ کیا ہاں یہ یاد رکھئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کو دنیا بھی فل پلیج ملے گی اور آخرت بھی فل پلیج ملے گی دنیا کے بھی رحمت اور برکت آپ کے پاس ہے اور آخرت کے بھی ساری رحمت اور برکت ہے آپ کے پاس تو یہ تو سوکن یہ سوکن ایک دوسرے کے اتنا کلوس کیسے آگئے جو اردو کا بہت سخت لگے شیر و شکر کیسے ہو گئے یہ اس وقت ہوں گے کہ جب شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیئیں گے وہ اپنی دشمنیاں بھول جائیں گے تو سوکن اور سوت کو چھوڑیے دنیا بھی آپ کے پاس ہے اور آخرت بھی آپ کے پاس ہے اس کا نام اس زمانے کا نام ہے حکومت امام زمانہ حکومت امام زمانہ یہ only period ہوگا world history جہاں پہ دنیا بھی آپ کے پاس ہے اور آخرت بھی آپ کے پاس ہے وہ سوکن تھی لیکن ہر نقصان پہنچانے والی چیز کا نقصان ختم ہو جائے گا ظہور امام کے بعد یہ روایتوں یہ شیر اور بکری کی مثال حدیث میں ہی آئی ہے اس کا خلاصہ روایتوں میں کہ ہر نقصان پہنچانے والی چیز اس کا نقصان ختم ہو جائے گا جو قلعہ جملہ میں کہے گیا کہ بچے سام سے کھیلیں گے اور چھوٹے چھوٹے بچے بچھو کو کھیلونا بنائیں گے تو سام بچھو اور ساتھ میں شیر اور بکری یہ ہر نقصان پہنچتا صرف وہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اور اسی لی حدیثوں میں آئے کہ یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں دن اور رات اس کا اصل مقصد ظہور امام دعا آپ پڑھتے ہیں لیکن اس دعا کا اگر آپ انٹرپیٹیشن کریں ظہور امام کونسے دعا؟ ربنا آتنا پہ دنیا آسانہ وفیل آخرت آسانہ ایک ہی زمانہ ایسا ہے کہ دنیا کی بھی حق خوبی آپ کو ملے گی اور آخرت کی بھی لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایام ایزا کے پہلے عشرے میں ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں ہاں ایک آدھ اشارہ آگے کی مجلس میں ہوگا ابھی فلال بات یہ ہے کہ اس زمانے کو چھوڑ کر دنیا لینا ہے تو آخرت آس سے نکلے گی آخرت لینا ہے تو دنیا آس سے نکلے گی یہ سواکن ہے یہ سواکن ہے اور یہ وہ پیغام ہے کہ سلمو تسلیمہ جو ہمارا کل رات کا موضوع ہے اور یہ جو کل رات کی میں نے حدیث پڑھی تھی وہ حدیث اب آئیے صیرت معصومین میں سمجھئے اس لیے کہ جب تک یہ والا اصول آپ کے ذہن میں تازہ نہیں رہے گا کہ اگر آخرت لینا ہے تو دنیا قربان کرنا پڑے گی اور اگر کسی کو دنیا چاہیے تو پھر آخرت کو بھول جائے اس وقت تک آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں مسلم نہیں بن سکتے ہیں کیوں ہم چھوڑے شراب کیوں ہم چھوڑے حرام کھانے کیوں ہم ہمارے پاس آئے کے پاس ہی کی کو پرابلم ہم کیوں کسی کی کوئی بات برداش کریں حتی کسی نے ہمیں نسان بھی پہنچایا کہ غیبت کرنا حرام رہتا کیوں ہم اپنے والے ذہن کے لیے اتنا ٹائم اپنا ویسٹ کریں کیوں ہم رشتہ دار کا حق ادا کریں کیوں ہم نماز پڑے کیوں ہم میزک کو چھوڑے یہ جب بار بار آتا ہے وائے 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 یہ اسی وقت آپ عمل کر سکتے ہیں جب یہ والا اصول آپ کے ذہن میں رہے آخرت کو لینا ہے تو دنیا کو قربان کرنا پڑے گا یہ وہی آئے درود یہ وہی آئے سلم و تسلیمہ اور بہت مختصر اس کو تاریخ کے ایک واقعے سے پڑھ دوں اگر جائے یہ والا واقعہ میں کئی بار پڑھ چکا ہوں لیکن جتنی مجلسیں اس میں پرانی باتوں کو تو ریپیٹ کیا جاتا ہے مختلف عنوانات کے تحر اب بہت ہی مشہور رواہ باپ بیٹی کے گھر آیا یہ نہ عام باپ کا تذکرہ ہے نام بیٹی کا تذکرہ کائنات کے بہترین باپ کا تذکرہ ہے کائنات کی بہترین بیٹی کا تذکرہ ہے اور یہ آنا بھی ایک نارمل وزٹ نہیں یہ آنا بھی وہ ہے کہ جو شادی کے بعد اب ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے کچھ علاقوں میں چوتھی کھیلنے کا ایک کلچر ہے تو وہ لڑکی آتی ہے اور اس کے بعد پر شوہر کی پٹائی پٹائی کی جاتی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے لیکن خلاصہ یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے سیرت معصومین میں انہیں خود امام اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد ملاقات کے لئے اگلے دن جاتے ہیں اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے ایک گھر یہ زلحج کے مہینے کے وہ روایت ہے کہ آج کل زلحج میں ایک جشن ہمارے ہاں منایا جاتا ہے مولا اور شہزادی کونین کی شادی کا تو اب رخصتی کے بعد نکالک ہوا تھا کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی تھا اور جو لوگ مدینہ کی زیارتیں کرتے ہیں ان کو معلوم کہ شہر مدینہ دو مکان ایسے تھے جو ابھی ابھی پچھلے پندرہ پیس سال میں ڈیمولش کیے گئے جن کا بہت گہرہ تعلق مولا اور شہزادی کی شادی کے حوالے سے تھا کہ شادی سے پہلے تو ایک ہی گھر میں پورا خاندان رہتا پیغمبر نے مولا سے خالی گھر کی ضروریات کا کچھ سامان نہیں مہوا ہے چاہیے بات بہت دنبی ہو رہے یہ بھی کہا کہ پروپر کریتے سے بیٹی کو رخصت کرنا باقی جائج برات چلے گی تو تمہیں گھر کا انتظام کرو مولا نے اس گھر کا انتظام کیا جو اب توڑ کے مسجد النبوی کے باب السلام کے سامنے تھا میدان بنا دیا گیا اب یہ ہے کہ بیٹی چلی گئے اور وہ بیٹی ہے کہ ماں کا تو انتقال جنابِ خدیجہ کا انتقال تو شادی سے کئی سال پہلے ہو گیا اگلے دن رسولِ خدا پہنچ ایک عجیب منظر دے گا آج پہلا دنِ شادی کا بھی رخصتی کا بھی چوبیز گھنٹے بھی نہیں گدرے چوبیز گھنٹے بھی نہیں نمازِ صبح و مسجد میں پڑھا کر صحیحہ میرے مولا کے ساتھ اللہ کے رسول علی کے گھر گئے گھر کے نماز کے موقع پر بھی پیغمبر نے ایک بہت اہم سوال کیا اور ایک بہت اہم جواب میرے مولا نے دیا لے گئے وہ چونکہ آج کی جو آج کا جو ہمارا سبجیک ہے اس سے حد ترے سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں پہنچ عجیب منظر دیکھ رخصتی کے موقع پہ پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے ایک بہتری لباس کا انتظام کیا گھر میں فاقے ہیں گھر میں فکے ہوئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں سلمانِ فارسی ایک ایسے صحابی اور رسول ہیں جن کی ایش ٹو فیپٹی ایئرز کی وہ ایران کے بادشاہوں کو بھی دیکھے ہوئے ہیں وہ شام کے بادشاہوں کو بھی دیکھے ہوئے ہیں ایران میں رہے شام میں رہے پھر مدینہ آج شہدادی کے چادر پر نگاہ ڈالتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ واہ عجبہ کتنے تاجب کے بات ہیں ایران اور شام کے بادشاہ کی بیٹیاں سونے کی کرسی میں بیٹھتی ہیں اور رسول اللہ کی بیٹی لا سیاب الاولا اظہار ایک صحیح سلامت چادر بھی نہیں ہے حجور کے پتوں سے پیون لگائے گئے ہیں مگر خاص رخصتی کے وقت پیغمبر نے ایک بہترین اور یہ جب بہترین لباس کا یہ بھی پیغمبر نے اپنے گھر سے نہیں دیا خدیجہ کاہرہ نے اپنے انتقال کے موقع پر مکہ میں اپنی بہتی قریبی کسی سہلی کو بلایا تھا اور ایک لباس یہ کہہ کے امانت دیا کہ یہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے الگ سے رکھا ہے یہ میں تمہارے پاس بطور امانت رکھوا رہی جب میری بیٹی کی شادی ہے اس وقت جا کر ماں کی طرف سے بیٹی کو یہ تحفہ دے دینا چنانکہ وہ لباس لاکہ دیا تھا رسول خدا کو خدیجہ کاہرہ کے اس سہلین اور وہ وسیعت بتائی تھی اور وہ لباس دیا گیا تو شہزابی شادی کے موقع پر بہرحال جیسے جلہنوں کا لباس ہوتا وہ دس ہزار ڈالر یا پانچ ہزار ڈالر والا نہیں لیکن عام گھر کے روٹین لباس کے مقابلے میں ذرا بہتر وہ پناہ کے رخصت کیا اور اگلی صبح جب پہنچتے واقعہ چونکہ میں نے بھی بہت پڑھا اور میں تو ایک طالب علماء سے تو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا تو اس کے آخری جملے تک میں آپ کو لے جاؤں جو آپ کو ولایت اہل بیت کے تقاضے کی پہلی منزل پہ پہنچائے گا آخری جملہ اس واقعے کا جلدی جلدی تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے یہ پیغمبر گئے تو کیا دیکھا پہلا دیکھ ابھی چوبیت گھنٹے بھی نہیں ہوئے اشہزادی گھر کے کاموں میں مصروف ہیں وہی پرانہ اور پھٹا والے باس پہنچے نہیں گھر کے کام نہیں گھر میں بیٹھیں ہیں لیکن وہی پرانہ اور پھٹا والے باس پہنچے اچھا اب یہ منظر کوئی اتنا عجیب نہیں ٹھیک ہے وہ لباس شادی کے موقع پہ تھا اب آج سے نئی زندگی شروع ہو رہی ہے گھر کے کام کاج کے لیے شہزادی نے اس لباس کو احتیاط سے رکھ دیا ہوگا اور عام کاموں کے لیے پرانہ لباس پہنچے لیا ہوگا یہ کوئی اتنے تاجب کی بات نہیں لیکن پیغمبر کا سوال کہا بیٹی یہ کیا لباس پہنے ہوئے وہ لباس کہا گیا یہ تمہاری امان ہے تمہیں خاص طوفہ شادی کے لیے بھیجوایا چلی یہ جملہ بھی سمجھ میں آتا شہزادی کا جواب بھی سمجھ میں آتا جواب یہ ہے کہ بابا وہ لباس چونکہ ذرا باقی جتنے میرے ڈریسر اس کے مقابلے میں سب سے بہتر تو میں نے اسے حفاظت سے رکھ دیا ہے کہ جب کوئی ایسا خاص اوکیجن آئے گا کب میں پہنوں گا یہ بھی سمجھ میں آئے گا بلکل یہ ایک نورمل ٹائک کی باتیں ہیں جو باپ بیٹی میں بھائی بین میں شہر بیوی میں ماں بیٹے میں چلیں گے لیکن اس کے بعد پیغمبر کا سوال بہت عجیب تھا اور پیغمبر کا سوال اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے شہزادی کا جواب ہمیں اور آت تک پہنچانا پیغمبر نے کہا اچھا بیٹی ذرا لا کے وہ لباس مجھے دکھاؤ تو سہی بھائی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے وہ اچھا لباس ہے عام کپڑوں اور عام بریسز کے مقابلے میں ذرا بہتر تو اسپیشل اوکیشنز کے لیے میں نے رکھ دیا یہ سمجھ میں آتی یہ بات کیا وہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہماری عورتوں کی زبان پر بہت ہی پھول قسم کی عورت ہوتی جو اتنے اچھے اچھے لباس پہن کے گھر کے کاموں میں لگ جائے اور ایسی عورت آم تو ابھی گھر کے کام کرنا بھی نہیں جانتی ہے اور گھڑ بڑ کرے گی تو اب یہ جو شہزادی نے کہا یہ بالکل ایک صلیقہ مند عورت تو ایسے ہی ہونا چاہی پیغمبر کا جملہ اچھا بیٹی لا کے وہ لباس دکھاؤ تو سائی کیونکہ پیغمبر اگر یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے تو باپ بیٹی کی گفت ہوئے ایک راز تھا جو ان کے بیٹ میں رہتا لیکن یہ واقعہ نہ رسول کے لیے ہے نہ شہزادی کے لیے تو ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی ہمارے آپ کے بیٹوں کے لیے بھی اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی کہ کیوں چھوڑے شراب کیوں چھوڑے مکس گہ دیں کیوں ہم کسی مومن کے حق کا خیال کریں کیوں ہم اپنا نقصان برداج کریں دوسرے مومن کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہا بیٹ بھی ذرا وہ لباس دیکھاؤ شہزادی نے کہا کہ بابا وہ لباس یہاں پہ نہیں ہے اچھا پھر کہاں پہ ہے شہزادی تو گھر سے نکلتی ہی نہیں اور خاص آج کے دن کہا کہ بابا میں نے یہ سوچا کہ پوری زندگی کا سب سے اسپیشل ہوکے ہیں کہاں پہ وہ وقت ہوگا کہ سب سے زیادہ آدمی ہم کو دیکھیں گے تو وہ عام زندگی میں تو ایسا موقع نہیں آتا دیکھیں سب سے زیادہ جو آدمی کی نگاہیں دوسرے پہ جمتی ہیں وہ اس کے شادی کے موقع پر بعض اوقات حسرت اور حسوس بھی ہوتی ہے کہ بیچارے نے تیسری مرتبہ سہرہ پہنا ہے ہم تو ابھی پہلی سے ہی گزارہ کر رہے ہیں لیکن بہرحال دولہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے نگاہوں کا مرک وہ بھی کتے آدمی دیکھیں گے پانس سو ہزار دس ہزار بیس ہزار کہا قیامت کا دن وہ دن ہے جب اولین و آخرین کے انسان جمع ہو وہ بھی آپ کو دیکھیں گے کہ جو آپ کو دیکھنے کی تمنا لے کے دنیا سے چلے گا اب دادا تھے ان کو بڑی تمنا تھی کہ میں پوتے کو دیکھوں اس سے پہلے وہ رخصت ہو گئے نانا تھے بڑی تمنا تھی کہ میں اپنے نواسے کو دیکھوں لیکن قیامت کے لئے تمام اولین و آخرین کے انسانوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی شہزار یہ کہتی ہے کہ بابا میں نے یہ سوچا کہ قیامت کا موقع وہ موقع کہ جس دن تمام انسان مرد مرد عورتیں عورتیں یہ ساری تفصیلات مجھ سے نہ مانگیا گا ورنہ مجلس جو ہے وہ پھر گھڑی کے حساب سے نہیں پڑے گی کلنڈر کے حساب سے پڑنا پڑے گی تو بہت مختصر بات کہ بابا میں نے وہ لباس قیامت کے لئے محفوظ کر دیا اس دن وہ لباس پہننے کا مزہ آئی پرغمبر نے کہا بیٹی کیا مطلب کیا رسول کو نہیں پتا کیا مطلب مگر ہمیں اور آپ کو نہیں پتا جالا اس جملے کا مطلب کیا اس لئے رسول نے سوال کہ بیٹی کیا مطلب کہا بابا آج صبح ایک فقیر دروازے پہ آیا اور وہ یہ سوال کر رہا کہ میرے گھر والے بے لباس آئیں اچھا ضرورت ہے کہ آج مجمع کو بلانیں گے وہاں بہت جگہ خالی ہے اچھا خیر اب ہمارے پریسیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں تو جتنا آپ حضرات آگے آ سکتے ہوں آج بہت جگہ آج بڑے آرام آرام سے آئیے گا لیکن پانچ دس پندرہ مومنین کے لئے جگہ پیدا کر لیجئے ان کو بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے اور باقی سب لوگ ضرورت بھیجے محمد و عالم محمد مجلس درستی سلو ہو گئی میں اس کو در اچھے دی سے آگے بڑھاتا ہوں ایک فقیر نے آگے سوال کی سعادات اکرام کی تاریخ پڑھئے گا خاص طور پر بغداد کی تعمیر کے بعد بغداد کی تعمیر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پہلا حکم ہی یہ جاری کیا تھا منصور نے بلڈر کو خبردار بغداد کی تعمیر میں پانی کا قطعہ استعمال نہ اور لیکویٹ کے بغیر بلڈنگ میٹیریل بنتا نہیں تو اس نے کہا پھر میں کیسے بغداد بناوں یہی تو کہا تھا نا کہ وہ لیکویٹ میں فرام کروں گا سعادات اکرام کا خون پورا شہر بنا سعادات کے خون سے نتیجہ کیا نکلا یہ خود اپنی لگا ایک بہت بڑا مسئلہ اور میں آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں یامیزا کے اس پہلے عشرے میں آپ حضرات متوجہ ہیں مگر پھر میری بھی ایک ذمہ داری ہے اسلامی جہاد ہوتے ہیں جہاد کے نتیجے میں شہلا تو اپنی جان دے دے لیکن اس کے بعد اس کا فالو اپ ہوتا کتنی عورتیں بیوہ ہو گئے کتنے بچے یتیم ہو گئے اور یاد رکھئے کہ اس سے اخلاقی کرپشن بھی معاشرے میں آتا ہے اور مالی کرپشن بھی معاشرے میں آتا ہے لیکن پاکستان کی شہادتیں جو آپ مسلکل اور متواطر سن رہے ہیں اور ملکوں میں بھی ہو رہی ہے لیکن چون مجمعہ کی اکثریت یا انڈیا کی ہے یا پاکستانی اب وہ جو شہادتیں ہو گئے جو شہید دنیا سے چلا گئے اس کے بعد کا کوئی فالو اپ ہے ہیں پاکستان میں پہتری جو دارے جو کام کر رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کا کام رکھتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی توجہ ہمارا آپ کا شیئر تو خیر سعداد اکرام بغداد کی تعمیر میں مردوں کو اس کسرت سے شہید کیا گیا کہ بنی حاشم کے محلے میں مرد نظر ہی نہیں آتے ہاری عورتیں اور مالی اعتبار سے ویسے تو ساری کائنات ان کے تصدق میں بنی بلکہ ایک روایت کہ اللہ نے شہزادی کونین کا محر یہ ساری دنیا کو قرار دیا یہ سب ان کے لئے مگر ظاہری اعتبار سے ایک سلامت یعنی صحیح سالم چادر نہیں تھی سیدانیوں کے پاس جو تاریخ میں لکھا جب نماز کا وقت آتا تھا ایک ہی چادر تھی جس میں نماز شرعی تقاضوں سے پڑھی جائے ایک بی بی نماز پڑھ کے یہ چادر دوسرے کو دیتی تھی دوسری یہ چادر نماز پڑھ کے یہ چادر تیسری کو دیتی ان کے قربانیوں کے تفائل آگ ڈالر اپاون میں کھیلنے والے لباس کی کسرت دیکھنے والے یہ زمانہ بھی گدرا تو کہا کہ بابا و بقیر نے آکے سوال کیا کہ میرے گھر والوں کے پاس پہننے کے لئے صحیح لباس نہیں میں نے لباس دے دی چلے یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اب پیغمبر کا جملہ کل رات کی مجلس اگر کہ یہ بات صرف کل رات کے لئے نہیں یہ قصور پورے دین پر عمل کرنے کے خاطر وائے 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 کا جو سوال ہمارے بچی اور نوجوان کرتے ہیں خیر وہ کم کرتے ہیں بڑھے زیادہ کرتے ہیں وائے وائے کا سوال تو اس سوال کا جواب شہزازی کا جملہ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بیگر مگر یہ بتاؤ مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جب یہ لباس تھا جس کو بہن کے گھر کے کام یہ دے دیتی مجھے شادی کا خاص لباس ہے جو ماں نے اپنی بیٹی کو توباس بھیجوایا لباس دینے میں کوئی عرض نہیں دوں ہیں تو یہ والا لباس یہ دے دیتی فقیر کو کہا بابا میں نے یہ سوچا کہ جو میں راہے خدا میں دوں گی قیامت میں وہی تو مجھے واپس ملے گا اگر میں یہ پرانا لباس دوں تو قیامت میں پرانا لباس ملے گا اور اگر میں نیا لباس دوں قیامت میں نیا لباس ملے گا دنیا کی زندگی چند سالوں کی ہے پرانے لباس پہ گزارا ہو جائے گا آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے مجھے وہاں پہ نیا اور بہترین لباس کیا گیا پورا اسلام اسے ایک جملے میں سمٹ کیا گیا آپ یہاں پہ اگر کسی حرام چیز کو چھوڑے اس کا فائدہ کیا آپ دیکھیں یہ روایتوں کے سلسلہ خالی ایک روایت نہیں اور کتنی ہی روایتیں مثل یہ اتنی بڑی روایت آپ نے سنی اور بقول کسی کے کہ مولانا روایت تو اتنی بڑی نہیں تھی آپ نے اس کو بہت بڑا کر دیا تو آپ بہت چھوٹی روایت سنی لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ اصول امام نے مختلف اندار سے بتایا ایک نوجوان آگئے اب کیوں آیا یہ سوال کرنے بہت سارے ریزن ہو سکتے بہت سی ماں تو دودھ بھی نہیں بخشتی یہاں تو خیر دودھ بودھ کے بخشنے کا رواج نہیں ہوگا یہ محاورہ ہی سمجھ میں نہیں آگا لیکن آج بھی پاکستان میں ڈھگڑے ہوتے ہیں شادی ہو رہی ہے ماں کا اسرار ہے کہ بیٹا سونے کی انگوٹی تمہیں پہننا جو مرد کے لیے حرام ہے میں فقی مسائل کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں ونہ بہت وقت نکل جائے اس کا سوال ہی ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے مردوں کے لیے سونا حرام کیوں کیا کیا اس کا فائدہ اگر ہم یہ سونا پہننے کے اس کا نقصان کیا ہے امام نے صرف ایک جملہ کہا مختلف انداز سے اس سوال کا جواب آیا میں تو صرف وہ والا جواب لے رہا ہوں جو میرے آگ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ امام نے کہی صرف کہ جس نے دنیا میں سونا پہنا اللہ نے جنت کا سونا اس پہ آرام کیا ہے اور جو جنت میں سونا پہننا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا کا سونا آرام کیا دیکھیں بہت ہی مختصر ایک جملے میں امام نے یہی فروایا کہ جو حرام ترک کر کے ایک سیکریفائس کرو وہ اس لیے کہ اس کے بدل آخرت میں تمہیں ملے گا اب ہم جملہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا اللہ تو قادر مطلق ہے وہ چاہے تو ہمیں وہاں بھی دے اور یہاں بھی دے تو اللہ تو قادر مطلق ہے چاہتا تو سب کو صاحبان ایمان بنا کر سیدھا سیدھا ہی جنت میں بھیج دیتا یہ دنیا کا ٹنٹنہ ہی نہ ہوتا وہ قادر مطلق کہ یہ مطلب نہیں ہمارا ایک انتحان تو یہ اصول ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے جو یہاں قربان کیا وہاں اچھا آپ سوچیں کیا یہ روایت شہزادی کونین کے حوالے سے ہے کہ اللہ کا رسول اپنی بیٹی سے جو اتنے انکوائری اور انویسکیگیشن اور سوال پر سوال کر رہا نعوذ باللہ شہزادی کے حوالے سے شہزادی کے بارے میں ایک جملہ تو یہ یاد رکھی کہ میرے موضوع سے شہزادی کونین کا اس اعتبار سے بڑا گہرہ تعلق ہے ولایت اعلان غدیر اور اس کے تقاضے ولایت پہلی مجلس میں میں نے آقا حسین کا ایک لقب بیان کیا جو ہمارے یہ کم پڑھا جاتا ہے لیکن ہے کہ آقا قربان خدیر خدیر کے اعلان کے نتیجے میں حسین کی شہزادی کے لیے جملہ آئے کہ محافظے ولایت مولا کائنات کی ولایت کے اعلان جب امت کے کانوں تک پہنچنے سے روکا گیا تو شہزادی یہ کونین پہلی شخصیت تھی جنہوں نے بھرے دربار میں خدبہ دے کر خالی ایک خدبہ نہیں پھر اس کے بعد بھی مسلسل شہزادی کا جہاد ہے اعلان ولایت لوگوں کے کانوں تک پہنچایا جو جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ نیجل بلاغہ پہ ہماری اور آپ کی جانے قربان نیجل بلاغہ دنیا کے سامنے بعد میں آئی ہے خدبہ فاطمہ دنیا کے سامنے پہلے آیا تیرہ معصومین سب سے پہلا خدبہ جس کا ہمارے سامنے آتا وہ شہزادی یہ کون ہے آقا حسین کے خدبات بات میں آ رہے ہیں مولا کائنات کے خدبات بات میں آ رہے ہیں اور شہزادی کے پہلے خدبے کا عنوان ولایت محافظہ ولایت ہیں شہزادی ولایت غدیر کے علانے ولایت کو بچانے والی شہزادی ہیں تو ہمارے موضوع سے بھی بہت گہرا کاللو پھر یہ سارے سوال جواب اور علم سیدہ اتنا سا جملہ کافی ہے کہ معصومین بھی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کئی موقعوں پر سوال کا جواب نہیں دیتے لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی بڑی حقیقتیں دنیا کے سامنے لانا پڑتی ہیں یہ لگتا ہے بظاہر کہ اس آدمی کی توہین ہو رہی امام معصوم سے سوال کیا گیا ہر امام معصوم سلونی قبلان تقفیدونی کی منزل پر ہے ادھر سوال ہوگا ادھر جواب آپ کو ملے گا بلکہ کبھی سوال پورا بھی نہیں ہوگا اور جواب آپ کو مل جائے گا تبھی تو وہ ایک بیچارہ سنسیر لیکن ذرا سا کم اقل مومن پہنچا تھا نا بالا مجھے آپ سے بڑی محبت اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آپ کا مذاق اڑھائی یا آپ پر کوئی تحمد کا الزام لگا تو ایک مشورہ ہے میرا مشورہ امام کو دیا جا رہا ایک بیچارہ سیدھا سادہ مومن مشورہ دے رہا خیر امام کے منزل تو بہت بڑی ہن آئے بے امام کو مشورہ دینے والے تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے مل جاتے ہیں تو خیر بارال امامت کی منزل تو سب سے عظیب منزل مولا جب آپ سوال کا جواب دیا کرے تو اتنے جلدی جواب نہ دیا کرے میرے جلدی جواب دینے سے تمہارا کیا نقصان کہا مولا در لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کبھی سلیپ آف ٹنگ ہو جائے اور یہ ہے کہ آپ جواب کہنا کچھ آرے جلدی کی وجہ سے غلط کوئی لفظہ بانتے آ جائے دیکھیں عام انسانوں میں ہر ایک سے امکان مرجے سے بھی اس بات کا امکان میرے یہ پوری مجلس سے شراب کی مضمت پر سلیپ آف ٹنگ ہو گیا پوری مجلس میں میں پانی کے خلاف پڑھتا رہا لیکن بہرحال یہ ہمارا مجمع سمجھدار مجمع چنانکہ لوگ خود سمجھ گئے کہ مولانا بتا رہے ہیں پانی پینے پر یہ سزا ملے گی اتنے کوڑے پڑھیں گے فرشتہ یہ کرے گا شیطان اس طرح آئے گا لیکن مطلب ان کی شراب یعنی ہمارا مجمع سمجھدار مجمع مجلسوں کی وجہ لیکن امام معصوم سے جا کے یہ کہنا مولانا سلیپ آف ٹنگ ہو جائے غلط جواب آپ دے دے تو لوگ کتاب کو مزاق اڑائیں تو آپ کو پتا بھی یہ امام کا جواب میں بتانا یہ جا رہا ہوں یہ ہر امام کی شان یہی تو کہا کہ تیرے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا اتنا بتا دے تیرے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا سوال کے پانچ اس کی زبان پہ آگئے مولانا نے کہا اتنے جلدی جواب دے دیا اگر آپ سوچ لیتا غور کر لیتا ذہن میں ریپیٹ کر لیتا جلد بازی کی وجہ سے سلیپ آف ٹنگ کی وجہ سے غلط نہ کہہ دے کہنے لگا مولانا آپ بھی مزاق کرتے ہیں جو پانچ انگلیاں ساری زندگی میری آنکھوں کے سامنے اتنے غلطی کا امکان کھا تو کہا جو ساری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے آئے تو حدیث خطا کا امکان کھا یہ پہلا معصوم وہ آخری ظاہر معصوم گیارمہ امام ان کا بھی واقعہ ہے نا کہ راوی نے چار سوال امام سے پوچھے تین پوچھے کہا تھا کچھ نہیں بھول گیا خد گیا مولانا وہ آپ کا بیٹا جب آئے گا تو اس کا کیپٹل کہا ہوگا کہا کہ کوفے میں اور پھر وہ کس طرح سے حکومت کریں گے تو جواب دیا کہ حضرت دہود کی طرح سے اور مولانا وہ کس دن ظاہر ہوں گے کہ جمعے کے لئے چوتھا چار سوال کرنا تھے اس نے پرچے پر لکھنے شروع کی ایک تین لکھیں چوتھا لکھنے ہی بولی ہے اور بھیج دیئے وہاں سے جب جواب آیا تو تینوں کے جواب کے بعد امام نے آخر میں لکھا تھا اور چوتھا سوال بھی تو ہے جو تو پوچھنا بھول گیا مگر تیرے دل میں تھا کہ جو تیری بیٹی کو بخار ہو رہا تجھے اس کا تعوید معلوم کرنا تھا یا نار و کونی بردن وسلامان علیہ ابراہیم یہ لکھ کے اپنی بیٹی کے دھلے میں باندھ دے تو یہ ہے پہلا امام ابھی سوال پورا نہ ہوا جواب آ گیا اور وہ ہے گیاروہ امام کہ سوال پوچھا تک نہیں مگر دل کی حالتوں کو جاننے والا سوال پوچھنے سے پہلے جواب عطا کر رہا یہ امامت کی شام یہ امامت کی شام یعنی اس آخری واقعے سے میں نے یہ ثابت تو نہیں مجمع جانتا صرف ایک دلیل دینا چاہیے کہ جو مولا کے بارے میں کہ سلونی قبلان تقفیدونی والی کی پوری معصو مولاد کے بارے میں کیونکہ یہاں اولونا بھی محمد ہوتا یہاں تو عوصتونا بھی محمد ہوتا یہاں تو آخرونہ بھی محمد ہوتا ہے یہ تمام امام ایک شان علمی رکھتے ہیں مگر سوال پوچھا گیا امام نے کہا گلام سے کہا کہ وہ کتاب لے کر رہا گلام کو بھی اشارہ معلوم ہے کتاب لے کر آتا اس طرح سے امام کتاب کے سپے پلک کے دیکھ رہے ہیں جیسے نعوذ باللہ ہم جیسا کوئی جاہل کبھی کسی کتاب میں کوئی چیز دھوننا ہے اور ہم کو جواب نہیں معلوم ہم سپے پلک کے دیکھتے ہیں کدھر ہے کدھر ہے کدھر پھر ایک جگہ رکھے کہا کہاں تیرے سوال کے ہی جواب ایک بار یہ واقعہ پیش نہیں آیا کئی بار پیش آیا لوگوں نے آخر حیران ہو کر پجھا مولا یہ کونسی کتاب قرآن تک کے بارے میں کبھی نہیں ملے گا کہ امام سے سوال کیا امام نے کہا اچھا یا قرآن لے کر آیا میں ڈھونٹا ہوں کہ قرآن میں یہ آیت کہاں ہے یا یہ حکم کہا ہے نہیں ایک رکاب میں پاؤ رکھتے ہیں قرآن شروع ہوتا ہے دوسرے رکاب میں پاؤ رکھتے ہیں قرآن ختم ہوتا ہے مگر جب منزل آتی ہے کسی بھی مسئلے کی جائے دینی ہو یا دنیا بھی کتاب نہ ہوا مولا یہ کونسی کتاب جس کے اندر ہر سوال کا جواب نظر آ رہا ہے امام نے کہا یہ ہماری دادی کی کتاب مصف فاطمہ ہے جس میں کائنات کے علم محقان وما یکون جب سے کائنات بنی آخرت تک کہ ہر مسئلے کا جواب اس کے اندر موجود یہ کتاب منگوا کر امام جو جواب دے رہے ہیں کیا امام کو پہلے سے نہیں معلوم معلوم مگر عظمت سیدہ دنیا کے سامنے بیان کرنا ہے پہچانو رضبے کو شہدادی گھر میں بیٹھنے والی ہیں تو ان کی عظمت اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں آئی جیسے مولا کی عظمت ممبر کوپا کے ذریعے خیروں کے سامنے بھی آگئی تعرف کر آیا جا رہا ہے اچھا یہاں رکھتے جملہ میں پہلی مجلس سے ریلیٹڈ کر دوں آج کے ٹاپک سے ہٹ دیں پہلی مجلس سے دیکھیں میں نے پہلی مجلس میں قطن یہ نہیں کہا تھا کہ ٹکنالوجی غلط چیز ہے اس کو اختیار مت کریں اپنے بچوں کو اس سے بچائیں قطن یہ نہیں کہا چاہے فیس بک ہو چاہے ٹویٹر ہو چاہے سوشل نیٹ ورکنگ کی جتنی سائٹس ہو چاہے موبائل کا یہ بڑھتا ہو میں استعمال ہو چاہے آئی پیڑ ہو چاہے کچھ بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا انہی چیزوں کو استعمال کرنا اور یہ یاد رکھی میرا جملہ کہ امام زمانے کا امام انتظار کر رہا ہماری قوم میں آئی ٹی کے کتنے ماہرین پیدا ہوتے ہیں ہماری قوم میں کتنے اکانومس پیدا ہوتے ہیں ہماری قوم میں دنیا کی مختلف قلوم کے ماہر یہ جملہ پھر آئے گا تفصیل کے ساتھ بات یہ چیزیں چاہیے یہ امام کو بھی اپنے سپاہیوں میں چیزیں کہیے یہ نہیں کہا مگر یہ میں نے کہا کہ آنکھیں بن کر کے اس پر ریلائی نہیں کرنا اب مصفی فاطمہ کے بارے میں میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں بچے نے ماننے سے انکار کر دی کہ نہیں مالا نہیں ہے یہ ہی کوئی ایسی چیز نہیں جھوٹی چیز کیوں کہا میں نے ایمازون کو آرڈل بھیجا تھا پتہ نہیں ایمازون کیا چیز ہے کہ کتاب مصفی فاطمہ چاہیے انہوں نے کہا نو ریزلٹ ہم نے گوگل کے سرک انجن میں ڈالا مصفی فاطمہ نو ریزلٹ ایک صاحب وہ امام زمانہ کے عقیدے کے ساتھ ایک جزیرہ خضرہ کا واقعہ تھا اس میں دیکھے بعض علماء نے کہا واقعہ بہت ضعیف بعض نے کہا روایت غلط وہ تو سمجھ میں ایک صاحب نے کہا اس لئے غلط ہے کہ گوگل میں ڈھونڈھون کے ہم تھک گئے جزیرہ خضرہ دنیا کے میپ میں نہیں مل اور یہ ٹکنالوجی کے اوپر ریلائی کرنا اب یہ تو آپ کو بچوں کی جوک لگ رہے ہوں گے ابھی دیکھئے حجم اسی حجم ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ٹھینٹ آف زلحج کا سورہ زوبہ شبہ گیارہ آئی اور یہی گوگل کا سلٹ انجن مینہ کے میدان میں مسئلہ بنا ہوا وہ کیا وہ یہ ہے کہ مینہ کے میدان میں دو راتیں حاجی کو ٹھہرنا میں مسائل کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ورنہ تو موضوع پلکل بدل جائے گا دو راتیں ٹھہرنا اور رات کا مطلب آدھی رات اب یہ ہے کہ مینہ کا میدان ہے چھوٹا اور حاجیوں کی تعداد ہے ڈبل اور وہ مینہ کا میدان ایکسپینڈ نہیں ہوسکتا کیوں کہ حدیثوں کے اندر اور اس کی باؤنڈریز بتائی گئیں کہ مینہ کے میدان یہاں سے سٹارٹ ہے یہاں پہ ختم ہے رائٹ سائیڈ پہ یہاں ہے لیف سائیڈ پہ یہاں مگر کیا کیا جائے اب حاجی وہاں نہیں آ رہے اس کا سلوشن ہے ہمارے علماء نے سیونٹی فور میں دیا تھا اس کو نہیں مانا گئے لیکن خیل وہ بھی ساری باتیں ٹوپ ایس سے ار ریویلنٹ اب حکومت نے یہ کیا کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہر حاجی کو مینہ میں اسٹے کرنا ہے ٹینٹ میں ہر ایک احتام کو مینہ چاہیے انہوں نے خود سے ہی مینہ کی باؤنڈریز کو بڑھا دیا ایکسپینڈ کر دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا مینہ اچھا اب ہوا یہ کہ نورمالی نورت امریکہ کے کاروان کو جہاں ٹینٹ دیا جاتا ہے مینہ سے باہر نورمالی آدھے پاکستانی آدھے افریقان آدھے انڈین اور آدھے نورت امریکہ والی تو اب اس سال یہ پرابلم ہو کہ ہمارا جو گروپ اسٹیلیا سے جایا تھا میں تو کراکی سے جاتا ہوں لیکن اس کو خیمہ باہر میں اب جھگڑا ہوگے حکومت کا بورٹ بتا رہا ہے کہ یہ جگہ مینہ اس کا نام بھی انہوں نے پہلے رکھا تھا نیو مینہ مگر نیو کے لفظ کی وجہ سے بہت سے پائس لوگ وہاں نہیں جاتے انہوں نے لفظ نیو کارڈ دیا اور جو شریعت میں بانڈریز بتائی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے یہ آؤٹسائیڈ مینہ اچھا وہ ایک الگ چیز ہے کہ یہ پرابلم پیش آ جائے تو سلوشن کیا اپنے حج کو کیسے بچائیں وہ تو پھر حج فیننگ کلاسز دور حج میں مسئلہ آتے ہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں اب وہاں یہ ہوا کیونکہ یہ نورٹ امریکہ کی بات ہے انڈیا پاکستان والے تو کوئی پرانی پرانی کتاب نکالتے ہیں نورٹ امریکہ میں ہرے کے پاس گوکل سر جن جن تھا ان کے پاس وہ موبائل کہتے ہیں وہ موبائل انہوں نے سٹارٹ کی اور مولانا دیکھے یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جگہ مینہ کے اندر ہر اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ یہ جگہ مینہ سے باہر لیکن گوگل کم ہے جو گورنمنٹ اعلان کرے گی کہ اس علاقے کے نام میں وہی تو آئے پوری رات بحث ہوئی ہم نے کہا چلیں خیر اس کو اب سمیت دی یہ رات تو گدھر ہی گئی ہے آپ کا حصہ ہو گیا کہ نہیں وہ اب اپنی جگہ نیکن وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے اور اسی طرح کے جملے کہہ رہے تھے جب کبھی ٹیکنالوجی کے غلط اور نقصان دے اثارات بتا جاتے ہیں تو عام آدمی بولتا ارے چھوڑو مولیوں کی بات یہ تو پہلے مائی کے اوپر تقریر کو بھی حرام کہتے تھے اور یہ تو پہلے تصویر پھینٹنے کو بھی حرام کہتے تھے اور یہ تو پہلے ٹیلی ویژن کو بھی حرام کہتے تھے جس میں آج کتنا بن سمر کے و میک اپ کرا کے آتے ہیں تو چند جملے ہماری قوم نے کہیں سے رٹ لیے اور جہاں کہیں کوئی ایسی بات آئے کہ فیس بک کے نقصان دے اثارات ہیں ارے چھوڑو یہ مولیوں کی کیا بات ہے لارڈ سپیکر کا استعمال حرام تھا آج سب سے زیادہ یہی لوگ گرشتے ہیں برستے ہیں دھارتے ہیں انڈیا پاکستان میں کسی کو سونے نہیں دیتے جو کل حرام تھا آج ان کے لیے حلال ہو گیا یہی کہہ کے لوگوں نے بات ختم کر دی لیکن میں نے خود دیکھا کہ پورا گروہ اتنا زیادہ ریلائی کر رہا ہے کہ یہ سر کنچن بتا رہا ہے کہ یہ مینا تو یہ والی چیز ہے جس کو میں نے پہلی مجلس میں بتایا لائے گی لیکن خلاصہ یہ نکل رہا ہے اس ساری گفتگو کہ شہزادی کونین کی عظمت اور یہ بھی میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر کہ آئیمہ تائرین کا ردوہ اپنی جگہ لیکن شہزادی کی عظمت اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث قصہ میں بھی اگر تعریف کرایا جائے گا تو نہ رسول اللہ کے حوالے سے تعریف ہوگا نہ علیہ مشکل کشا کے حوالے سے تعریف ہوگا جملہ یہ ہوگا ہم فاطمہ کو وَعَبُوْا وَبَالُوْا وَبَنُوْا آئے آسمان کے رہنے والے فرشتوں اگر پہچاندہ ہے تو اس طرح پہچانو کہ مرکضِ عثمت فاطمہ ہیں رسول کا تعریف یہ نہیں ہے کہ میرا حبیب ہے رسول کا تعریف ہے یہ فاطمہ کا بابا ہے علی کا تعریف یہ نہیں ہے کہ حیدر اکررار ہے علی کا تعریف یہ ہے کہ فاطمہ کا شور ہے حسنین کا تعریف یہ نہیں ہے کہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسنین کی ستے بڑی فضیلت یہ کہ فاطمہ کی اولاد اور یہی وجہ ہے عظمت سیدہ مولا کے خلاف کتنی حدیثیں جھوٹی بنا کے کتاب میں لئے نعوذ باللہ من ذالک امام حسن کا تو ایک عجیب تصور تاریخ میں پیش کر دیا کہ نعوذ باللہ ایک آرام پسند شہزادے آقا حسین کے بارے میں کتنی ان کی ایک دیمیجن قسم کی پلسپریٹی بتائی گئی کہہ رہے صرف اختیار کی خاطر جا رہے تھے دو شہزادوں کے لڑائی تھی انہیں حکومت نظر آئی تو نعوذ باللہ چلے گا شہزادی کون این کے باب میں کوئی بھی جسارت نہ کر سکا بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا تو صرف دو جھوٹی حدیثیں ملی وہ بھی ایسی کہ پراہراز شہزادی کے اوپر اس میں بھی اعتراض نہیں جس کو میں ہر مرتبہ ممبر سے کہتا ہوں یہ دو حدیثیں بالکل جھوٹیں اور تیسری حدیث وہ اس لیے جھوٹی ہے کہ اگر کہ وہ مولا کے خلاف بڑائی گئی مگر جو عظمت سیدہ ہے اس کے حوالے سے علی پر اعتراض ہماری بعض کتابوں میں آگئی ہے لیکن غلط علماء نے ہماری علماء نے کہ ایک بار رسول خدا شہزادی کے حجرے میں آئے کہ بڑے بہترین کٹن و پردے لگے واقعی چلے جھوٹی حدیث جھوٹا واقعی کہا کہ جی وہ شہزادی غبرا کے کہیں بابا آپ میرے گھر میں آئے بھی نہیں دروازے سے چلے گئے کہ بیٹی یہ مجھے کسی نبیزادی کا گھر تو نہیں لگا یہ تو کسی شہزادی کا اور کسرا اور قیسر کے محل کیا کا گھر لگا ابھی آپ نے واقعہ سن شہدی کا جوڑا رائے خدا میں دینے والی ایک وہ زیور والا واقعہ میں تو ہمیشہ اس کے خلاف پڑتا ہوں اور ایک وہ ابو جہل کی بیٹی سے شہدی والا واقعہ اب میں وقت چونکہ ہاتھ کا ویڈے ہے مجلس کا وقت پورا ہوئے بس زیادہ سے زیادہ اگر دشمن بنا سکے تو ہی دو حدیث وہ بھی ایسی کہ اسی وقت قطع جاتا ہے کتنی جھوٹی حدیث شہدی کا جوڑا اپنی جگہ مومن آتی ہے اور سوال کرتی ہے شہدادی رسول خدا نے کہا ہے کہ عورتیں زیادہ مسئلے میری بیٹی سے پوچھیں تو میں پوچھنے آئی ہوں کہ زکاة کتنے مال پر واجب اب اسلام کا مسئلہ آئے کہ بیس دینار ہوں تو زکاة واجب ہوتی ہے اب بیس دینار ایک اچھے خاصی رقم سونا پیور گولڈ شہدادی نے سوال سنا لیکن یہ کہا کہ پہلے یہ بتا دے کہ سوال کس کے لئے پوچھ رہی اپنے لئے کہ ہمارے خاندان کے شہدادی شریعت تو ایک شریعت کہ ہمارے اور آپ کے لئے الگ ہے کہا کہ ہاں الگ تمہارے لئے شریعت یہ کہ بیس دینار ہو تو اس کا چالیسوں حصہ زکاة دو اور ہمارے لئے شریعت یہ کہ دھر میں بیس دینار سونا آیا کیسے ہے یہ رہے کیسے گیا یہاں تو جو آتا ہے شام سے پہلے پہلے راہِ خدا میں خرچ کر دیا جاتا ہے وہ شہدادی شریعت جو سجدہ شکر انجام دے رہی ہیں کب جب مدینہ کے ہر گھر میں ہر آدمی لذہ بھندہ آ رہا ہے صرف مولاہِ کائنات خالی ہاتھ آئی تھی خیبر سے واپسی پر کتنا مالِ غنیمت آیا لیکن کوئی آدمی ڈائریک مالِ غنیمت لے کے اپنے گھر نہیں گیا ہر ایک کو پتا ہے ہمارے بچے کب سے بھوٹے ہماری بچیاں کب سے نئے کپڑے پہننے کے لیے تڑپ رہی ہمارے گھر کے کسی بچے نے آج تک کوئی کھلونا نہیں دیکھا کھجور کیسا عام پھل نہیں کھایا تو ہر ایک بازار سے خریداری کر کے شاپنگ کر کے آ رہا بچی علا خوش ہے گھر کی عورتی علا خوش ہے انہیں زیور ملا انہیں نئے کپڑے ملے انہیں کھلونے ملے انہیں کھانے ملے ہر گھر سے خوشی کی آواز سب سے آخر میں میرا مولا حجرے میں گیا تو خالی ہاتھ تھا شہزادیہ کونہ نے گھبرا کے کہا کہ آیا وہ حسن کیا بابا نے آپ کو کچھ نہ دیا پاکستان کے شہودہ کوئی سوالے سے بھی یاد کرے کہا دیا بہت کچھ تھا جو سب کو ملا ہو مجھے ملا لیکن جب میں آ رہا تھا تو قبا کے قریب ایک سلم ایریہ تھا مدینہ کا جہاں بیوہ عورتیں اور یتیم مچے رہتے تھے وہاں سے گھجرا تو میں نے دیکھا کہ ہر گھر میں پردے کے پیچھے وہ بیوہ کھڑی بھی اس منظر کو دیکھ رہی میرا شعور رائے خدا میں مارا جا چکا یا بدر میں یا اہد میں یا خندب آج میرا شعور نہیں ہے تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں بچے جو دیکھ رہے ہیں کہ کھلونے آ رہے ہیں اور اچھے کپڑے آ رہے ہیں وہ ان بچوں کے چہرے کو میں نے دیکھا میرا دل نہ مانا میں یہ گھر میں کیسے لاؤں میں نے وعی سے اس ساری چیزیں خرید کے سب میں تقسیم کیا شہزادی شکر کے سجدے میں گر پڑی خدا وندر تیرا شکر دولت دنیا میرے گھر میں نہ آنے پائی وہ شہزادی کے بارے میں ایسے روایتیں بنائی جائے مگر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیو کہ بہرحال تم اہلِ بیت جیسے تو نہیں ہو سکتے ہو لیکن جو اسلام کے مانے وے حرام اور واجبات اس کی پابندی کرو اسی اصول کو ذہن میں رکھ کر کہ یہاں قربان کرو گے تو آخرت میں ملے یہاں پہ ایک بات میں اور کہتوں جس کا جواب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ گدر گیا کل شاید شاید جواب آئی دیکھیں اب بجائے اس کے کے لوگ پیغام سنیں ذہن کہیں سے کہیں نکل جاتا وہ تین بھائیوں والی حدیث میں نے جب بھی پڑھی کہ سب سے بورا بھائی سب سے جوان نظر آ رہا کیونکہ بیوی بڑھی اچھی پانچویں امام کی حدیث ہے لیکن مجھے جواب یہ ملا کہ مولانا آپ نے شوہروں کی حالت تو بتا دی ان کی بیویوں کو دیکھا تھا ان کی اوپر کیا گدر رہی تو اب خیر وہ پیغام کیا تھا بات کہاں سے کہاں کھینچ کے لے گا کیسے دے کہ مولانا ہم نے تو آج تک کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اس میں اپنے بدن کا اچھا لباس اتار کے کسی فقیر کو دے دیو یہ آپ سے بھی نہیں کہا جا رہا آج بھی آپ جا کے آیت اللہ اس سیستانی کے گھر میں دیکھئے ابا کے اندر جو قمیز ہے وہ آج بھی قمیز پھٹی گئی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بغیر تحقیق کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے قسام میں وہ شروع کر دے کے بطورے ٹونٹے یہ مولان نیجر بلاغہ میں مولانا کا ایک خط ہے مولانا کا ہر خط اہم ہے ایک خاص کانٹیکس ہے مولانا نے کہا تمہارے امام نے دنیا سے صرف دو چادرے لیے اور دو روٹیاں لیے تم سے یہ نہیں کہا جا رہا تم یہ کر بھی نہیں سکتے آئینونی بے ورہ ان وشتہاد ان وعفت ان وصدا بکم از کم اتنا تو علی کی مدد کرو کہ جو اسلام کے واجبات و حرام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا گئے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے بچے کے آگے کہ روٹی اٹھا کے فقیر کو دے رکھے خمس تو دونا زکاة تو دونا فطرہ تو دونا رگ دے مظالم رگ دے مظالم دیں گے کیا اکثر کو تو یہی پتا نہیں کہ کس چیز کا نام تم سے نہیں کہا جا رہا کہ ایسی نماز پڑھو کہ تیر کھنچا جائے تو پتا نہ چلے مکم از کم سنچا رکھت وہ واجب نماز تو تمہیں عدا کر لینا تم سے نہیں کہا جا رہا کہ ایسا ہجاب اب اپنی عورت کو کراو کہ اگر جنازہ بھی اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھے اور اگر نابینا بھی دھر میں آ جائے تو عورت بھوراں پردے کے پیشے جڑی جائے مگر کم از کم جو واجب ہجاب ہے وہ تو کرانا لیکن آدمی کب یہ کرے گا جب اس کے ذہن میں شہزا جی کو جملہ رہے گا بابا دنیا کے چند دنوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمت مجھے چاہیے اس لیے میں نے فتا ہوا لباس خود پہن لیا شادی کا جوڑا فقیر کی بیوی کو بھیجوا دی یہی چیز سامنے ہو ذہن تو اکیلہ ایک آدم پوری یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی حسین تو کربالہ میں بہت لے گئے ٹھیک ہے ہمیں معلوم کہ ہمارے امرسیوں میں نوہوں میں قلت الناسے قلز آتا ہے کہ بہت کم حسین قصہ تھی مگر یہ بھی بہت تھے ایک اکیلہ مومن اگر یہ والا جذبہ رکھے جو فاطمہ نے بتایا وہ ساری یزیدیت کے لیے کافی ہوتا سوچنے کی بات یہ کہ بہتر کا اتنا مختصر تھا کربالہ میں اتنی بڑی فوج ابن زیاد نے تیار کر کے کیوں بھیجوائی ایک تو یہ تھا کہ بہت سارے لوگ تو خود سے پہنچ گئے جب ان کو پتا چلا کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے کو بھاری انعامات پلیں گے لیکن جو پروپر فوج ابن زیاد نے بھیجوائی وہ بھی کم سے کم تیس ہزار کی ریپورٹیں کم سے کم اُس زمانے کی پاپلیشن دیکھئے گا اور یہ اختلاف اس لیے بھی آ جاتا کہ تیس ہزار تو وہ ایک باقیدہ جو ایک فارمل قسم کی آرمی ہوتی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حاکم بڑا خوش ہو جائے گا جو کربلا میں جائے گا بڑے بھاری انعامات ملیں گے وہ خود سے پہنچے ان کی کوئی ریپورٹنگ نہیں ہے وہ خاری لوگوں نے اندازے لگائے کہ کتنے ہوں گے مگر یہ تیس ہزار بھی صرف بہتر کے جس میں بچے بھی ہیں وہ اس لیے کہ ٹھیک ایک مہینے پہلے ابن زیاد کوفے کے بازاروں میں ایک ایسا جہاد دیکھ چکا تھا جو ایک اکیلے نے کیا تھا ایک اکیلہ سباہی تھا مگر کوفے کی ساری فوج وہ خود ابن زیاد ایک مہینے پہلے دیکھے ہوئے حاشمی شیئر کسے کہتے ہیں وہ تو پھر بھی علی کے بڑے بھائی اقیل کا بیٹا مسلم ہے محمد ابن اشس ابن قیس کوفے کی فوجوں کا کمانڈر تھے تاریخ کا جملہ ہے نا آپ نے ہر سال مجلسوں میں سونا پہلے ابن زیاد نے دو سو یا پانس سو سواروں کے گھجوائے کہا کہ اسے گرفتار کرو اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کی جانے سے امرجنسی کال آ رہی ہے کہ اور سباہی اور سباہی اور سباہی پوری کوپے کی ساری آرمی ختم ہو گئے ابن زیاد بھی چکرا گیا ایک اکیلہ آدمی چنانکہ اس نے محمد ابن اشس ابن قیس یہ بھی بڑا عجیب خاندان اس کا باپ اشس ابن قیس ساری زندگی مولا کا دشمن گا اس کی بہنگ جودہ ابن اشس ابن قیس حسن مصطبا کو زہر دینے والی خاتوں اور خود یہ تو اس کا ایک بے اختیار اس کی زبان پر جملہ آ گئے ابن زیاد کہتا کتے سباہی چاہیے میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تو جواب یہی تو تھا نا محمد کہ اے ابن زیاد تو نے کوپے کے کسی بنیاں یا بقال کی گرفتاری کی بات نہیں کیا ہے ایک حاشمی شہزادے کو گرفتار کرنے کی بات ہی ہے اگر ساری اسلامی دنیا کی فوج بھی اسے گرفتار کر لے تب بھی غنیمت سمجھنا اور حقیقت یہ ہے کہ کوپے کی ساری فوج پہنچ گئے مگر مسلم پھر بھی گرفتار نہ ہو وہ تو اگر دھوکہ دے کر اور ایک گھڑا کھو دے کر اور اس جانب لے جا کے مسلم کو گرفتار نہ کیا جاتا تو کوپے کی ساری فوجیں آنے کے بعد بھی گرفتاری ممکن نہ تھا جس ابن زیاد میں بچیز دن پہلے یہ منظر دیکھا کہ عقیل کا بیکہ اتنا بہادر ہے تو جب یہ سوچتا ہوگا کہ جب عقیل کے بیٹے کی یہ کیفیت ہے تو حیدر ایک کررار علی کے بیٹے عباس کی کیا کیفیت ہوگی مسلم مسلم ابن عقیل کے حوالے سے آپ نو زلد کی مجلس میں تفصیلی مسائف سن چکے ہیں لیکن ایام اعظام میں شہدہ میں سب سے پہلے مسلم کا بیان اس لیے ہوتا ہے کہ آقا حسین نے مسلم کو اپنا سفیر بنایا آگے آگے مسلم ہے اس کے پیجے پیجے قوری حسینی فوج آ رہی ہے تو کل رات سے آنے والے کل سے مختلف شہدہ کے مسائف شروع ہوں گے آج بہت ہی مختصد مسلم اور عباس یہ دو فس قزن اور پھر رشتہ بہنوئی کا بھی مولا کی مولا کے داماد مسلم جناب عباس کے بہنوئی بھی فس قزن بھی ہیں اور ایک ایج گروہ اگر کہ ہمیں معلوم ہے کہ عباس کا رضوہ بہت بلد مگر امام معصوم نے آج ہمارے اس مجمع میں کچھ ایسے ظاہرین بھی آ رہے ہیں جو آج تک ہمارے ساتھ ہے کل انشاءاللہ کربلا پہنچ رہے ہیں تو جب کبھی بھی آپ کربلا اور کوپا جاتے ہیں جو زیارت امام نے آقا عباس کی بتا ہی ہے وہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئے لیکن جو اس کی الفاظ ہیں وہی الفاظ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے بھی امام نے استعمال کی السلام علیکہ ایوہ العبدالصالح المطیو للہ ولی رسولہی ولی امیر المؤمنی یہ الفاظ جناب عباس کی زیارت کی ہے یہی الفاظ مسلم ابن عقیل کی زیارت کی ہے کربلا کے شہیدوں کا جہاد کائنات کا سب سے عظیم جہاد مگر مسلم کا جہاد میں اس اعتبار سے عظیم کہکا ہوں کہ کربلا کے شہید جب جہاد کر رہے تھے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے پوری شبِ آشور اصحابِ امام بیشک عبادت کرتے رہے مگر ایک دوسرے کی موجودگی میں وقتن پا وقتن ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہے کرچہ اس کی ضرورت نہیں کربلا کا جہاد جب تھا جو شہید میدان میں جاتا تھا تو اس طرح سے جاتا تھا کہ آقا حسین اس کو الویدہ کہتے تھے عباس کے عالم کے سائے میں وہ اپنی سواری پہ سوار ہوتا تھا جب وہ گھوڑے سے گرتا تھا آقا حسین اس کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے جتنی دیر جہاد کرتا تھا اتنی دیر تک آقا حسین و آقا عباس اسے شاباش دیتے رہتے تھے مگر کوپے کی گلیوں کا یہ مجاہد اکیلا تھا تنہا تھا ساری رات اس نے بھی عبادت میں گزاری مگر یہ تنہائی کی عبادت تھی جب یہ جہاد کے لیے روانہ ہوا نہ کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا ہے نہ کوئی شاباش کہنے والا ہے جب گرفتار ہوا تو اس وقت بھی کوئی نہیں جو آکے مسلم کو جیسے حسین اور شہید کے سرانے پہتے مسلم کا جہاد اس لیے بھی عجیب ہے کہ کوپے کے کربلا کے جتنے مجاہد ہیں جب جہاد کرتے ہیں تو مقابلہ فقط تیر اور تلوار سے ہے جو میدان جنگ کے ہتھی آ رہے ہیں مگر مسلم جب کوپے کی گلیوں اور بازاروں میں جہاد کر رہے ہیں تو تیر بھی پھیکے جا رہے تلواریں بھی چلائی جا رہے برچیاں اور نیزیں بھی استعمال ہو رہے ساتھ میں مکانات کی چھت میں کھڑی بھی عورتیں کوئی پتھر برسا رہی ہے اور کوئی گرم گرم پانی اور جلتیوی آگ بھی بھیگ رہی ہے مسلم کربلا کا ایک ایسا مجاہد ہے مسلم کربلا کا ایک ایسا مجاہد ہے جو آقا سجاد کے علاوہ باقی کربلا کے سارے شہیدوں سے اس اعتبار سے دورا جہاد کر بیٹھا کہ کربلا کا ہر شہید شہید تو ہوا ہے مگر قیدی بنا کے ظالم کے سامنے نہ لے جایا گیا ہائے مسلم شہادت بھی ملی ہے اور ہائے مسلم پہلے ظالم کے سامنے گرفتار کر کے بھی لے جائے گئے مسلم کا جہاد اس وقت سے شروع ہوا جب مسلم نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا تو آ کے گھر میں اس حاشمی شہزادے نے رات گزاری ہے مومنہ ماں کا کتنا ظالم اور دشمن اہلِ بیت بیٹا ابن زیاد کو اطلاع دی جیسے ہی فوجی آنے لگی مسلم ایک بار تو آ کے گھر سے تروار لے کے باہر نکلنے لگے تو آ نے ایک جملہ کہا شہزادے آپ باہر نہ جائیے یہاں پھر بھی آپ گھر میں ہیں محفون ہیں تین طرف سے دیوارے آپ کو بچا رہی ہیں یہاں بیٹھ کے جہاد کریں آپ کا جہاد زیادہ دیر تک ہوگا کھلے میں آپ جائیں گے تو ہر طرف سے آپ میں حملہ ہوگا حاشمی شہزادہ ہے حیدر کرار کا داماد ہے مرتبہ کہتا ہے لیکن تو آ مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے یہ بے حیاء پہنچ تیرے گھر میں داخل نہ ہو جائے اور تیری بے پردگی نہ ہو جائے اے مسلم آج ایک ضعیفہ اور مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ارے ایک بار شام غریبہ کربلا میں آ کے دیکھئے یہ رسولی کی بیٹی زینبہ ہے وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے اور کس طرح یہ فوجی آیا بے آیا خیمہ میں داخل ہوئی مسلم کا جہاز شروع ہوا بڑا عجیب جہاز جس کا اختتام دھوکے سے گرفتار کیا گیا دربار ابن زیاد میں لے جائے گئے دربار ابن زیاد میں مسلم پہنچے تو ایک راوی نے بڑا عجیب جملہ نقل کیا کئی سال بعد مدینہ میں آقا سجاد کی خدمت میں ایک آدمی آتا کہا مولا میں کوپے کا رہنے والا ہوں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن مسلم گرفتار کر کے لائے گئے اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ گرفتار کر کے لائے گئے مولا یقیناً مسلم بہت بہادر ہیں آپ کے چچاہیں مگر ہیں تو غیر معصوم آپ تو امام معصوم ہیں پھر اتنا فرق کیوں ہو گیا کہ مسلم گرفتار بے شک تھے زخمی بے شک تھے مگر سینہ آپ تان کے آئے تھے کمر بلکل سیدھی تھی ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے لیکن مولا جس دن آپ آئے تو کمر جھکی ہوئی ہے سینہ سکڑا ہوا ہے نگاہیں زمین پر ہیں ہائے میرا امام سجاد ایک بار قریاد کی اے شخص تُو نے میرے کلیجے میں برچی ہوتار دی ہے تُو نے یہ تو دیکھ رہا کہ میرا چچا سینہ تان کیا گا نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا مگر یہ نہ دیکھا میرا چچا اکیلہ آیا تھا میرا چچا تنہا آیا تھا لیکن ہائے جب میں دربار پہنچا محمد کی نواسیہ میری ماں اور بہنیں کس طرح بے مقنع چادر کے میرے ساتھ لائے گئے بار ازاداروں پھر مسلم نے پھر مسلم نے ایک عجیب سنت اسلام میں قائم کی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے اور وہ کہ جب دار الامارہ کی چھت پہ لے جائے گئے ابن زیاد نے کہا جلاد ان کی گردر اڑا دے دار الامارہ کی چھت پہ مسلم کو لے جایا گیا مسلم نے چاروں طرف دیکھا ہائے میرا آقا مجھ سے دور ہے الویدائی سلام کرو تو کیسے کرو وہی محل کی چھت پہ کھڑے کھڑے راہ کوپے کا رخ کیا آوازی السلام و علیکہ یا باب دلہ آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پلٹ کے کوپے کو دیکھا و علیکہ السلام یا آخی بھائی مسلم تم بھی میرا سلام قبول کرو مسلم نے بتا دیا اے مومن اگر آقا تک پہنچنا کا بھی مشکل ہو جہاں بیٹھے ہو وہی سے آقا کو سلام کرو یہ سنت مسلم بن کے سلام وہاں تک پہنچے گا مگر مگر آخری دو چھوٹی سی روایتیں جلاد کی تلوار تو چلی مسلم کا سارو گاہ بدن ایک دوسرے سے جدہ ہوا اور ادھر ادھر راستے میں حسینی قابلہ راستے میں ہے کئی دنوں سے کوپے کا راستہ بند ہے کوپے سے کوئی مسافر نہیں آ رہا سب سے زیادہ بیچین عباس ہے ایک مرتبہ عباس نے دیکھا آج کئی دنوں بعد کوپے کے راستے سے کوئی مسافر آ رہے ہیں ہاتھ جھوڑے مولا اجازت ہو انہیں بولا کہ اپنے بھائی مسلم کی حالت دریافت کر لو حسین کو تو معلوم ہے مگر قابلے کو ادھر دینا ہے کہ ابباس بولا کہ لاؤ مسافر لائے گئے ابباس نے طلب کے کہا ہے کوپے کے آنے والوں کیا تمہیں کچھ پتا ہے میرا بھائی مسلم کی حالت میں ہے وہ کوپے گیا تھا کوئی خبر نہیں آئی مسافروں نے سر جھکا لیے کہا کہا جب ہم کوپے سے نکلے تھے تو تین دن گزر گئے تھے کٹا ہوا سردار و لمارہ پہ لکک رہا تھا بے سر کا لاشا کوپے کی گلیوں اور بازاروں میں گھسیتا جا رہا تھا مگر نہیں نہیں حق ادا نہ ہوگا مسلم کا اگر مسلم کے پورے سلام کو بیان نہ کروں دار و لمارہ کی چھستے آقا کو سلام کیا مگر گیارہ محرم کا قافلہ شہر کوپا میں داخل ہو رہا ہے ایک بار زینب سر جھکائے بیٹی ہیں سلام سنا کوئی میرے بھائی کو سلام کر رہا السلام علیہ کا یا بابد اللہ زینب کھبرا گئی السلام علیہ کا یا بنا رسول اللہ زینب پریشان ہو گئی یہ دشمنوں کے شہر میں میرے بھائی کو سلام کون کر رہا دہائیں دیکھا دہائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا دوبارہ ایک آواز آئی اب زینب کو سلام کیا السلام علیہ کی یا بنت رسول اللہ اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے زینب نے پہچان لیا کوپے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لکک رہا ہے اور اس لاشے سے یہ سلام کی آواز آ رہی زینب نے گھبرا کے پوچھا اے شخص تو ہے کون جو مجھے سلام کر رہا جواب آیا شہزادی آپ نے اپنے بھائی مسلم کو نہ پہچانا ارے میں آپ کا صفیر ایک مہینے سے یہ آپ کا انتظار کر رہا تھا السلام علیہ کی آبیت خدا بندہ تجھے حسین کے صفیر غریب الوطن مسافر مسلم ابن عقیل کی اس عادت کا واسطہ مجمع میں جتنے پریشان حال مومنین و مومنات ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما اس گریہ و بکا کے نتیجے میں خدا بندہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر زہمت اور مصیبت سے محفوظ فرما ہماری ساری دعا قبول فرما مرہومین کی مغفرت فرما بے روزگاروں کے روزگار کا انتظار فرما بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ فرما بیماروں کو شفاہ کامل عطا فرما خدا بندہ جہاد ہے حسینی کا واسطہ غیبت امام میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں جہاں جہاں آج بھی محبان اہل بہت ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے خدا بندہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما بلکہ اس کائنات سے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمیں اور آقا حسین اور شہزادہ مسلم کے خون نہاق کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ماتم حسین